ہلو دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردس قسم کا نوول لے کر آیا ہوں یہ نوول ایک سر پھرے گھمنڈی شخص اور ایک بد دماغ ڈاکٹر کی محبت پر لکھا گیا ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور پسان آئے گا اگر آپ کو پسان آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں یار کچھ منگوہ بھی اب بہت بھوک لگ رہی ہے باقی باتیں بات میں کر لینا وہ تینوں یونیورسٹی کے کیفیٹ ایریا میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی ہاں یار سر احسان نے تو آج جان ہی لے لی ہانیاں بھی بھولی ایسی ویسی اب کل پریزنٹیشن نہیں دی تو قتل کر دینا ہے انہوں نے انہایہ نے بھی مو بنا کے بولا اف یار بس بھی کرو رونا دھونا اور کچھ منگوہو پھر پیریٹ کا ٹائم ہو جائے گا پریشے نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تو انہایہ نے بچے کو اشارہ کیا اور پھر آرڈر دینے لگی لنچ کرنے کے بعد وہ کلاس لینے چلی گئی ان تینوں میں بہت گہری دوستی تھی سکول کے زمانے سے وہ تینوں ساتھ تھی اور تینوں میڈیکل کے لاسٹ یئر میں تھی انہایہ کی چھوٹی ہونے والی تھی کہ بارش شروع ہوگی پریشے لائبری سے نکلی اور سوچا اب کیا کروں بارش شروع ہوگی ہے اور یہ انہایہ اور ہانیاں بھی نظر نہیں آرہی وہ پریشان سی برامدے کی نیچے کھڑی تھی کہ اسے کسی نے آواز دی سنیے اس نے مڑ کر دیکھا تو آواز دینے والا اس کا کلاس فیلو فواد تھا جی فواد وہ ایکچلی پریشے مجھے آپ سے سر احسان کے سبجیکٹ کے نوٹس چاہیے تھے دیں گے پلیز میں آپ کو کاپی کروا کے واپس کر دوں گا وہ شائز تکی سے بولا تو پریشے مسکرائی اور اس نے بیک سے نوٹس نکال کے اسے دے دیئے تینکیو پریشے تم ہمیشہ میری مدد کرتی ہو تینکیو سو مچ وہ بولا تو پریشے بہت خوش ہوئی اسے ویسے بھی ڈیسنٹ اور سلجا ہوا فہد بہت پسند تھا پریشے اگر کہو تو میں اپنی بائک پہ تمہارے گھر چھوڑ دوں فہد نے اسے آفر دی تو وہ بولی نہیں نہیں گاڑی آتی ہوگی میری اوکے ایز یو وش وہ چلا گیا بارش اب تھم چکی تھی وہ یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف چل پڑی فواد کو پتا تھا کہ پریشے اسے پسند کر دی ہے پریشے ویسے بھی اچھے خاصے امیر گھر کی لڑکی تھی لیکن فواد ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا فواد اگر پریشے سے شادی کر لیتا تو اس کی لائف بن جاتی ورنہ اسے پریشے سے کوئی دلی لگاؤ نہ تھا فواد نے اپنے دوست عزیز سے یہ بات شیئر کی اور بولا یار اگر میں اسے شادی کر لیو نا تو میرے سارے پرابزمز حل ہو جائیں گے اس کے ماں باپ بھی نہیں اور ساری جائداد اس کے نام پہ ہے اور وہ رہتی بھی اپنے پھپو کے پاس ہے اور پھپو بھی کم نہیں بڑی تگڑی اسامی ہے عزیز نے کہا یار کیا تو شور ہے کہ وہ تجھے ہاں یار میری آنکھیں دھوکہ نہیں کہا سکتی اور ویسے بھی یہ چیزیں تو پتا چلے ہی جاتی ہیں فواد نے پوری یقین انداز میں کہا ہاں پھر تو ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا تو ایک بار بس اسے شادی کر لے پھر سب کچھ تیرہ ہو جائے گا اچھا عزیز تو بتا تیری لائف کیسے چل رہی ہے یار بس کیا بتاؤں میری والی تو ناراض بیٹی ہے اسے لگ رہا ہے کہ میں اسے منانے جاؤں گا اسے پاگل ہے اسے لگتا ہے کہ میں سیریس ہوں اس کے لیے فواد بھی اس کی بات سن کر ہنسا اور بولا تو تو بہت کمینہ ہے اب بتا کرے گا کیا اس کا کرنا کیا ہے دوسری دیکھوں گا عزیز نے آنکھ دبا کے کہا تو دونوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنس دیئے اور دور سے فواد کو پریشے آتے دکھائی دی تو وہ بولا عزیز تو جا یہاں سے پریشے آ رہی ہے اور پھر وہ پریشے کی طرف چل دیا پریشے اسے دیکھ کر مسکرائی فواد نے اسے کہا سوری پریشے میں تمہارے نوٹس لانا بھول گیا آج اٹسو کے فواد کوئی بات نہیں یہ بتاؤ کہ آنٹی کیسی ہے اب امی ٹھیک ہے پریشے تھینکیو تم نے برے وقت میں میری بہت مدد کی اگر تم مجھے پیسے نہ دیتی تو فواد نے مسنوئی اداسی سے کہا وہ اسے کئی بار اپنے گھر کے جھوٹے مسئلے بتا کے بہت سے پیسے بھی بٹور چکا تھا یہ تو بہت اچھی بات ہے فواد اور آئندہ تھینکس مت کہنا ہم دوست ہیں یاد رکھنا ہاں پریشے وہ تو ہیں میں تمہارے پیسے جل لٹا دوں گا بس یہ دو ماہ گزر جائیں گے پھر تو ہم دونوں کی ہاؤس جاب سٹارٹ ہو جائے گی ہاں یہ تو ہے بٹ مجھے پیسے لٹانے کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں سمجھے وہ دنوں باتیں کرتے کرتے کیفی ٹیریہ کی طرف چلے گئے فواد بولا پریشے ایک بات کہوں ہاں بولو فواد پریشے تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو اچھا تینکسو مچ پریشے اگر میں یہ کہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو پریشے یک دم چونکی وہ اس کے ہاتھ تھام کے بولا پریشے پریشے نے اس کی طرف دیکھا اس کا دل زور سے دھڑکا تھا کیا دعائیں ایسی بھی قبول ہوتی ہیں اور پھر پری نے ایک سیکنڈ نہ لگایا ہاں کرنے میں وہ آج بہت خوش تھی کیونکہ اس نے جسے چاہا تھا وہ بھی اسے ہی چاہتا تھا پھر ایک دن فواد نے اپنا رشتہ بھجوایا اس کے گھر پر پریشے کی پھوپو کو وہ لوگ بہت لالچی لگے پھوپو کا ارادہ انکار کرنے گیا تھا مگر اپنی اقلوتی بھتیجی کی زد کے آگے انہیں ہار ماننی پڑی اور یوں فواد اور پریشے کی منگنی کر دی گئی چند ماہ بعد سٹیڈی ختم کرنے کے بعد ان کی ہاؤس جاب بھی ختم ہوگی تو پریشے کی جاب ایک گاؤں میں لگی پھوپو نے منع کیا کیونکہ وہ اس کی بے پناہ خوبصورتی سے ڈردی تھی مگر پریشے کا ایم تھا کہ گاؤں میں جا کے وہاں کے قریب لوگوں کی مدد کرنا اور اسی مقصد کے لیے اس نے گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا اس گاؤں کے وڈیرے ملک وجاہت کو نئی ڈاکٹر کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے اور اپنے نوکروں کے ہاتھ اسے کھانے کی دعوت دی پریشے کو وہاں کافی سہولیات دی گئی چھوٹا مگر صاف ستھرہ ایک کمرے کا گھر تھا اور ایک ملازمہ اس کے ساتھ چوبیس گھنٹے کے لیے رکھی گئی تھی پریشے نے ان سہولیات کے بارے میں ملازمہ سے پوچھا تو وہ بولی ہمارے گاؤں میں جو ڈاکٹر وغیرہ آتا ہے بی بی تو ملک صاحب اسے ایسے ہی سہولیات دیتے ہیں اور انہیں عزت اور احترام دیا جاتا ہے اور بی بی آج ملک صاحب نے آپ کو دعوت پہ حویلی بھی بلایا ہے نہیں میں نہیں جاری آپ انہیں منع کر دیجئے گا یہ کیا بی بی یہ غلطی نہیں کرنا کسی میں بھی حمد نہیں ان کی بات کو ٹالے کی اور یہ تو انہوں نے خود آپ کو بلایا ہے اچھا ٹھیک ہے میں سوچتی ہوں ملک وجاہت کے تین بیٹے تھے سب سے بڑے بیٹے کا نام وقار دوسرے کا نام زہوار اور تیسرے کا نام امار تھا یہ لوگ جدی پشتی رئیس تھے ملک وقار کی بیوی کا نام جانام مہر تھا اور ان کے دو بچے تھے ملک وجاہت اپنے تینوں بیٹوں میں زوار کو زیادہ اہمیت دیتے تھے کیونکہ وہ اپنے دو بھائیوں کے برعکس زیادہ ذہین تھا غرور اور تکبر اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا جب گاؤں کے لوگ اس کے آگے جھکتے تو ملک وجاہت کا سینہ شان سے چوڑا ہو جاتا ملک زوار اچھا خاصہ ایڈیوکیٹرڈ اور ہینڈسم بندہ تھا چھے فٹ سے زیادہ لمبا قد سنہری رنگت چوڑا سینہ کھڑی ناک جو اس کے چہرے پہ بہت بھلی لگتی تھی کالی چمکدار آنکھیں بلیک پال ماتھے پہ آتے ہوئے بھرے بھرے ڈیل ڈول والا زوار خوبصورتیوں کی میرانش پر پورا اترتا تھا وہ اپنی خوبصورتی سے اچھا خاصا واقف تھا تب ہی تو ہر لڑکی اس کے آگے پیچھے بچھنے کو تیار رہتی تھی دوپہر میں پریشے حویلی میں آئی تو وہاں اس کا بہت اچھا استقبال کیا گیا اس نے سوچا لوگ تو بہت اچھے ہیں ملک سامنے سے حویلی کی تمام عورتوں سے ملوایا وہ انہیں اچھی لگی اچھی تو لگی پر اسے ہر عورت میں اچھے اخلاق کے ساتھ ساتھ تکبر کی مقدار زیادہ لگی پھر دوسرے دن اس نے اپنی کلینک جوائن کر لی دن بھر لوگوں کے مسئلے سنتے اور چیک اپ کرتے دن گزر جاتا اس کا ابھی تک ملک زوار سے سامنا نہ ہوا تھا بس اس نے اس کے بارے میں سن رکھا تھا اور سن کے اسے اس آدمی پر گستہ آتا جو کمزوروں کو جھکا کے خوش ہوتا تھا خیر اسے کیا کرنا پریشے نے سر جھٹکا اور اپنے کام میں لگ گئی اگلی صبح وہ گھر سے کلینک کے لیے نکلی آج اسے ایک ہفتہ ہو چکا تھا یہاں آئے ہوئے سوچا آج جا کے ذرا کلینک کا نقشہ بھی ٹھیک کروالے اپنے کمپاؤنڈر کو تو بولا تھا کہ وہ اپنی نگرانی میں کچھ رپیرنگ کروائے پر اس نے سستی میں چھوڑ دیا تھا لیکن آج اسے سوچا کہ وہ اپنی آج ہی اپنی نگرانی میں سب کام کروائے گی بھلے دو دن کیلئے کلینک بند ہی کیوں نہ کرنی پڑے سو اپنے گھر سے نکلی بلیک سوٹ میں بلیک چادر لیے بالوں کی کچھ لڑیں چہرے پر بکھری ہوئی تھی اور وہ سادگی میں بھی انتہائی غزب ڈھا رہی تھی وہ چلتی جا رہی تھی کہ کوئی سامنے سے آتی ایک گاڑی تیزی سے اس کے پاس آ کے رکی اور اس سے پہلے کہ اسے سنبھلنے کا موقع ملتا گاڑی کا دروازہ کھلا وہ غصے سے بولی اندے ہو کیا دکھائی نہیں دیتا تمہیں گاڑی سے ایک ہینڈسم سا بندہ نکلا اور ساتھ اس کے گارڈز بھی پریشے غصے سے اسے دیکھ رہی تھی وہ چلتا ہو اس کے سر پر پہنچ گیا اور بولا جانتی ہو کس سے بات کری ہو تم مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ تم کون ہو اور کیا کرتے ہو پریشے کی بات پر زوار نے غصے سے دیکھا ایک معمولی لڑکی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس لہجے میں بات کر رہی تھی وہ بولا زبان سنبھال کے بات کرو ملک زوار ہیں ہم ملک وجاہت کے بیٹے جو ہم سے ایسے بات کرے تو ہم اس کی زبان کھینچ لیتے ہیں اور لگتا ہے کہ تم یہاں نئی آئیو ہو اس لئے پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں ہم غلطی مائی فٹ تم جو کوئی وہ ہو میں نہیں ڈرتی تم جیسے سے کر کیا سکتے ہو تم ہاں جان سے مار دو گئے تم لوگوں میں بس اتنی ہی حمت ہوتی ہے پریشے کو اس کا نام سن کے ایک دم غصہ آ گیا تھا زبان نے غصے سے اس کا بازی تو پوچا اور بولا ہم میں کتنی حمت ہے اس کا تمہیں ابھی اندازہ نہیں لہٰذا ہمیں مجبور نہ کرو اپنی حمت دکھانے پر پریشے نے بھی غصے سے اسے دھکا مار کے اسے پیچھے دھکیلا گارڈز ایک دم اس پر گن تان کے کھڑے ہو گئے زبان نے گن نیچے کرنے کا اشارہ کیا جتنا میں تمہیں جاہل سمجھتی تھی تم اس سے کہیں زیادہ ہو ملک زوار اور آئندہ اس طرح مجھے ٹچ کرنے کی حمت نہ کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا پریشے نے انگلی اٹھا کے اسے وارننگ دی اور سائٹ سے ہو کے نکلتی چلی گئی ملک زوار نے غصے سے مٹھییں بیچھی اور سوچا یہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا ڈاکٹر صاحبہ وہ کلینک آئی تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا وہ آ کے چہر پر بیٹھی تو اس کی ملازمہ بولی بی بی مجھے گاؤں کی عورتوں نے بتایا کہ ملک صاحب سے آپ کا جھگڑا ہوا ہے ہاں ہوا ہے تو یہ کیا کیا بی بی آپ نے آپ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا آپ نہیں جانتی آپ اپنی جان سے بھی جا سکتی ہیں ملازمہ کی باتیں سن کر بھی اسے یک دم گستا آگیا اور وہ بولی ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب کیا ملک صاحب لگا رکھا ہے تم نے ہاں دیکھتی ہوں میں بھی کیا کرتا ہے وہ جاہل جسے عورتوں سے بات کرنے کی تمہیز تک نہیں پر بی بی آپ بس تم جاؤ یہاں سے اس نے ملازمہ کو جانے کے لیے کہا اور اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی نارمل زندگی بھی چند دن کی تھی ملک زوار اپنے کمرے میں بیٹھا اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا آج تک جو بھی لڑکی اس سے ملی تھی کسی کی آنکھوں میں خوف تو کسی کی آنکھوں میں چاہ ہوتی تھی لیکن یہ لڑکی نہ تو اس کی آنکھوں میں چاہت تھی اور نہ ہی خوف اور یہ لڑکی اس کے لیے چیلنج بن چکی تھی اس سے سوچا ہو تو تم بہت حسین پر تمہیں ڈر نہیں لگتا نا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ ڈر کیا ہوتا ہے تمہارے چہرے پر ڈر دیکھنا اب میری آخری خواہش ہے وہ غصے سے اٹھا اور کسی کو کال ملائی اور بولا کریم یہ جو آج لڑکی ملی تھی نہ اس کے بارے میں پتا کرو اور شام تک مجھے ساری انفرمیشن چاہیے کریم نے جواب دیا سائن یہ لڑکی ایک ہفتہ پہلے شہر سے آئی ہے اور بہت اچھی ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے کریم مجھے ساری معلومات چاہیے اس کے بارے میں زوا نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا وہ آج کلینک آئی تھی اور صبح سے مصروف تھی اب فارغ ہوئی تھی کہ فواد کا فون آیا تو وہ ایک دم فریش ہوگی اور بولی کیسے ہو فواد میں ٹھیک ہوں پریشے بٹ لیکن کیا فواد آنٹی تو ٹھیک ہے نا پریشے فوراں پریشانی سے بولی اس نے جواب دیا ہاں ہاں وہ ٹھیک ہیں پریشے پر میری بائیک چوری ہوگی ہے اگر دوبارہ بائیک لینا بھی چاہوں تو اتنے اخراجات ابو کیسے پورے کریں گے میں پریشان تھا تو سوچا تو میں کال کر لوں فواد نے پھر سے اپنی آواز میں پیچارگی لاتے ہوئے کہا اوہ فواد تم پریشان مت ہو کتنے پیسے چاہیے تمہیں بتاؤ مجھے فواد پیسوں کا نام سن کر ایک دم خوش ہوا اور بولا نہیں نہیں یار تم آرڈی میں تم سے اتنے پیسے لے چکا ہوں اور انگیجمنٹ کے بعد سے تم نے اتنے گفٹ بجھوائے ہیں مجھے اور میں نے تمہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں دیا وہ بولی اوہو فواد ایسے نہیں سوچو میری لئے تم ہی کافی ہو اور مہدی چیزوں کی میرے دل میں کوئی اہمیت نہیں تم بتاؤ کتنے اماؤنٹ چاہیے تمہیں وہ فوراں بولا ایک لاکھ روپے وٹ ایک لاکھ مگر بائک تو ہاں ہاں میں جانتا ہوں یار مگر ابو کے اوپر کچھ کرز ہے وہ بھی چکانا ہے اچھا اچھا فواد تم فکر نہ کرو میں پیسے بھیجوا دوں گی تمہیں سینکیو پری تم بہت اچھی ہو پریشی اس کے بات سن کر مسکر آئی اور سناو فواد کیا تمہاری جاب لگ گئی نہیں یار ابھی کہا یہ کیا بات ہوئی فواد میرے آنے تک تو تم ایک پرائیویٹ ہسپیٹل میں جاب بھی کر رہے تھے اور اچھی خاصی جاب تھی تمہاری ہاں پریشی تھی تو پر وہاں کے محول میں میں ایڈجیس نہیں ہو سکا تو چھوڑ دی اب میں کوئی اور دیکھ رہا ہوں اچھا ہو کہ میں باتیں بات کرتا ہوں مجھے ابھی ابو بلا رہے ہوگے فواد اسے یہ کہہ کر فون رکھتی اور سوچ میں پڑ گئی دوسری طرف عزیز نے فواد کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہا یار تیری والی تو سونے کی چڑھیا نکلی فواد اس کی بات پہ زور سے ہنسا اور بولا اپنی بس اپنی اپنی قسمت ہے رات کو پھپو کو کال پہ اس نے فواد کے مسائل کے بارے میں بتایا تو پھپو نے کہا بیٹا وہ فراڈ کر رہا ہے تمہارے ساتھ تم سمجھ نہیں رہی ہو نہیں پھپو وہ ایسا نہیں ہے وہ واقعی پریشان تھا میں جانتی ہوں اسے بیٹے میں نے دنیا دیکھی ہے اس کے پیرنٹس بھی عجیب لگے مجھے اور وہ خود بھی عجیب پھپو نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بولی آپ کا وہم ہوگا پھپو خیر چھوڑیں یہ بتائیں آپ کیسی ہیں پریشنے بات بدلنے کی کوشش کی تو پھپو مایوس ہوئی اور وہ سوچا کہ اسے سمجھانا بیکار ہے کیونکہ جب انسان کی عقل پر پردہ پڑتا ہے تو وہ اندہ گونگا اور بہرہ بہرہ ہو جاتا ہے اور پریشنے انہی لوگوں میں سے ایک تھی کریم اس لڑکی کی ڈاکٹر پریشنے کی ساری انفرمیشن نکال آیا تھا وہ ملک زوار سے کہہ رہا تھا سائیں اس لڑکی کا نام پریشنے ہے اور وہ لاہور سے آئی ہے گھر والوں کے نام پر صرف اس کی ایک پھپو ہیں جو کہ لاہور میں ہیں اور ہاں ایک اور بات کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے اور اس کا کوئی کلاس فیلو ہے اس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی ہے گھر کریم ملک زوار نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا اور پھر اس کے بعد ہر روز ہی اس کے پاس ملک زوار کے دھمکیوں برے خط آنے لگے تھے پریشنے تنگ آ گئی تھی اور اسے ڈر بھی لگنے لگا تھا اسے کہ کہیں وہ اپنی دھمکیوں کو سچ ہی نہ کر دے وہ اپنے کلینک میں بیٹھ کر مریضوں کو چیک اپ کر رہی تھی جب ایک دم سے کلینک کا دروازہ زور سے کھلا اور ملک زوار اندر داخل ہوا سب ہی وہاں موجود ایک دم کھڑے ہو گئے وہ گرجہ جاؤ یہاں سے سب اس کی بات سنتے ہی سب کی سب کلینک سے باہر بھاگ گئے پریشنے ایک دم چلائی اور بولی یہ کیا بتمیزی ہے ڈاکٹر صاحبہ ابھی آپ نے ہماری بتمیزی دیکھی کہاں ہے کیوں آئے ہو تم یہاں ملک زوار نے غصے سکا تم ہوتی کون ہو یہ پوچھنے والی جہاں تم کھڑی ہونا یہ سب ہماری جاگیر کا حصہ ہے ہم جہاں چاہیں آئیں یا جائیں اس کی لہجے میں غرور اور تکبر پنہا تھا اور ڈاکٹر ہمارا احسان مالو کہ ہم نے تم جیسے پر احسان کیا ہے ورنہ تمہاری اس دن کی گستاخی پہ ہم اسی وقت تمہیں کہاں پہنچاتے کسی کو بھی معلوم نہ ہوتا اچھا آپ تو مجھے دھمکا رہے ہو نہیں نہیں دھمکا نہیں بتا رہا تم جیسے جاہل لوگ اور کر بھی کہا سکتے ہو اس کی بات سنکے وہ ہسا پتہ نہیں کیوں اس لڑکی میں کچھ تو خاص تھا جو وہ یوں ان باتوں کو تبھی طول دیتا جا رہا تھا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر ہمیں اکساؤ مت ہاں میں جانتی ہوں تم جیسے لوگوں کو تم جیسے لوگ اپنے آپ کو ملک کہہ کر بہت خوش ہوتے ہو تم سمجھتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں نہیں ملک زوار بلکہ لوگ تم سے ڈرتے ہیں وہ بے خفی سے اس کے آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہی تھی اور وہ مسکراتا ہو اسے دیکھ رہا تھا اور ایسے لوگ جن سے لوگ ڈر ڈر کے جیئے میں وہاں رہنا پسند نہیں کرتی میں یہاں سے جا رہی ہوں اور تم جیسے لوگوں کو دیکھنا تو دور میں ان پر لانت بیجنا بھی پسند نہیں کرتی اس کی بات سن کر ملک زوار ایک دم غصے سے پاگل ہو گیا اور پریشی کا بازو سختی سے پکڑ کر ایک زوردار چانٹا اس کے مو پر دے مارا وہ چانٹا کھا کر زمین پر جا کر گری ملک زوار چلتا ہو اس تک آیا اور اس کے سر کو اوپر کیا ڈاکٹر اب پتہ چلے گا تمہیں کہ ملک زوار کیا کچھ کر سکتا ہے تم پہلی ہو جس نے یوں ہمیں للکارہ ہے اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم یہاں رہنا چاہتی ہو تم یہاں نہیں رہنا چاہتی نا مگر اب تم یہاں ہی رہو گی اور یہی جیو گے اور یہی پہ مرو گی تم ہم جیسے کو تم دیکھنا پسند نہیں کرتی نا لاند بیجتی ہو ہم پہ ملک زوار نے جھڑکے سے اس کے بازو چھوڑا اور اٹھ کھڑا ہوا تو ڈاکٹر اب تم بے فکر ہو کیونکہ ساری زندگی تمہاری یہی سزا ہے کہ تم زندگی بھر ہماری ہی صورت دیکھو گی اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد پریشے نے کال کر کے پھوپو کو کہا پھوپو میں واپس آنا چاہتی ہوں پھوپو ایک دم پریشان ہو اٹھیں اور بولی یوں اچانک بیٹا جی پھوپو میرا کب سے ارادہ بن رہا تھا واپس لاہور آنے کا کیونکہ میرا یہاں پہ دل نہیں لگ رہا اس نے ایک جھوٹ موڑ کی بات بنائی کیونکہ وہ پھوپو کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی پھوپو اس کی بات سن کر مطمئن نہیں ہوئی تھی وہ بولی ٹھیک ہے بیٹا آج ہو تم پھوپو جانتی تھی لیکن کیا کرتی کہ اس کو یہاں سے چلے جانا ہی بہتر لگا پریشے کا سوچنا تھا کہ وہ یہاں سے چلی گئی اس کی یہ بھول تھی پیکنگ کر کے وہ بس سٹاپ پر جانے کے لیے نکلی اتنے میں ملک زوار کے بندوں نے بھی اسے اس کے جانے کی خبر دے دی تھی جی سائیں وہ لڑکی جا رہی ہے یہاں سے ملک زوار غصے سے بولا وہ لڑکی کسی بھی طرح یہاں سے جانے نہ بائے سمجھے تم اور سنو اس لڑکی کو با حفاظت ہمارے فارم ہاؤس پر پہنچا دن آج جی سائیں آپ بے فکر رہیں کام ہو جائے گا ملک زوار نے فون رکھا اور سوچا اب بھاگ رہی ہو پریشے بیگم اب ایسا ہونا ناممکن ہے کیونکہ ملک زوار پنجرے سے نکلنے کا ملک زوار کی پنجرے سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے تمہارے پاس وہ اپنی ہی سوچے پر کھل کھلا کر ہنس پڑا تھا وہ ایک سنسان اور کچھی سڑک تھی پریشے بیگ ہاتھ میں لیے جا رہی تھی کہ ایک گاڑی ہاتھ ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکھی اور دو آدمی اور دو عورتیں اس گاڑی سے نکلے وہ ان کو دیکھ کر رکھی تو ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے اس کا بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ ایک آدمی نے عورتوں کو اشارہ کیا تو وہ عورتیں بھی آگے آئی اور پریشے کو ایک دم ان عورتوں نے سختی سے پکڑا اور کھنچتی ہوئی گاڑی تک لے گئی چھوڑو مجھے یہ کیا بدتمیزی ہے پریشے اپنا ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کرنے لگی تو ان عورتوں نے اسے گاڑی میں فوراً بٹھایا اور گاڑی چل بڑی وہ پورے راستے چیختی چلاتی رہی اور اسے سننے والا کوئی نہیں تھا گاڑی ایک فارم ہاؤس پر جا کر رکھی اور اسے اندر لائے گیا یہ کوئی سنسان علاقہ تھا جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی پریشے کو ایک کمرے میں لے جایا گیا تو وہ بولی مجھے کیوں لائے ہو یہاں خدا کے لئے مجھے چھوڑ دو وہ اب چیخ رہی تھی رو رہی تھی اور کوئی بھی اس کی باتیں سن نہیں رہا تھا ایک ملازم نے کہا بی بی یہ تو ملک صاحب آپ کے بتائیں گے کہ آپ کو اس وقت آپ کو چھوڑنا ہے یا نہیں اس وقت آپ صرف آرام کریں کیونکہ ملک صاحب نے سختی سے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کا خاص خیال رکھا جائے ملازم یہ کہہ کر دروازہ لاکھ کر کے چلا گیا تو وہ گھٹنوں میں مو دیئے بے بسی سے رونے لگ گئی اور پھر اس نے پورا دن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا رو رو کہ اس کی حالت بری ہو چکی تھی ملک زوار کے آتے ہی اس کی ملازم نے اسے بتایا کہ سائن بی بی نے کل سے کچھ نہیں کھایا ملک زوار نے غصے سے کہا میں نے کیا کہا تھا تم لوگوں کو اس کا خیال رکھنا اتنا سا کام نہیں ہو تم لوگوں سے وہ بولی صحیح ہم نے بہت کوشش کی پر وہ نہیں مان رہی اچھا کھانا بجواب میں خود دیکھتا ہوں اسے یہ کہہ کر وہ اس کمری کی طرف بڑھا جہاں پریشے قید تھی دروازہ کھول کے وہ اندر آیا تو پریشے نے سر اٹھا کر زوار کو دیکھ کر ایک دم کھڑی ہو چلتی ہوئی اس تک آئی رونے سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی ملک زوار کے دل کو کچھ درستا محسوس ہوا وہ بولی کیوں قید کیا ہے تم نے مجھے یہاں زوار نے پہلی بارے سے یوں بکھرا ہوا دیکھا تھا آج نہ وہ غصے میں تھی اور نہ ہی اس کی آواز میں کچھ سختی تھی آج اس کی آنکھوں میں اسے بہادری کی جگہ بے بسی نظر آئی لیکن پھر اس نے سب کچھ سے نظر انداز کر کے اپنی ساپکر ٹون میں بولا میڈم آپ اتنی جلدی بھول گئی کہ میں نے کیوں قید کیا ہے تمہیں اور پریشے کو سب ایک دم یاد آیا وہ بولی دیکھو ملک زوار میں تم سے معافی مانگتی ہوں پلیز مجھے معاف کر دو اور مجھے جانے دو اب کہ وہ رونے لگی اتنے میں ملازمہ کھانے لیا آئی تو ملک زوار نے اسے کھانے لیا اور پریشے کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیٹ پر بٹھایا اور بولا یہ کھانا کھاؤ پریشے نے انکار کیا تو وہ بولا دیکھو مجھے نخرے مت دکھاؤ چپ چاپ یہ کھانا کھالو مگر وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ پلیز ملک زوار مجھے آزاد کر دو مجھے جانے دو پلیز اچھا ٹھیک ہے پہلے تم یہ کھانا کھاؤ پھر تم مجھے آزاد کر دو گے زوار کو اس وقت وہ ایک چھوٹی سی بچی لگی جو کسی ٹوفی یا چاکلیٹ کے لیے کھانا کھانے کے لیے کو تیار ہو جاتی ہیں وہ سوچ کے بولا ہاں میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور اس کی ایک ہاں پر پریشی کے آنکھوں میں خوشی کے دیئے چلنے لگے اور وہ چپ کر کے کھانا کھانے لگی ملک زوار اب اٹھ کر چلا گیا اور جب وہ اپس آئے تو وہ کھانا کھا چکی تھی ہم ویری گوڈ اتنی جلدی ہے تمہیں آزاد ہونے کی آؤ کرتا ہوں آزاد تمہیں چلو باہر پریشی نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا اور اس کے ساتھ آئی لاؤنج میں کچھ لوگ بیٹھے تھے ان کو دیکھ کر پریشی کے ریڑ کی ہڈی میں ایک سنسنہ ہٹ ہوئی یہ لوگ کون ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ لوگ ہمارا نکاح پڑھانے آئے ہیں اور آج ہمارا نکاح ہوگا کیا ہاں تم نے ٹھیک سنا ڈاکٹر آج ہمارا نکاح ہوگا میرا اور تمہارا نہیں ملک زوارہ پیسہ نہیں کر سکتے پلیز ڈاکٹر میں نے تمہیں کہا تھا نہ کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کہا تھا نہ کہ زندگی بھر میری ہی صورت دیکھتی رہو گی اور ساری زندگی یہاں ہی رہو گی مگر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے آزاد کر دیں گے اس کی بات سن کر وہ ہنسا اور بولا کر تو رہا ہوں آساد تمہیں ہر طرح کی آزادی ہوگی پر میرے نام سے تمہیں کبھی آزادی نہیں ملے گی نہیں نہیں ملک زوار یہ مت کرو میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی کیونکہ میں کسی اور کی امانت ہوں میں کسی کی منگیتر ہوں ملک زوار وہ اسے بتانے لگی کہ کیا پتا وہ اسے چھوڑ دے تو وہ بولا مو بند کرو اپنا تم اب کسی کی منگیتر نہیں ہو سمجھائی تمہیں تم بس میری ہونے والی بیوی ہو اور یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو اچھی طرح نہیں ملک زوار میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی سمجھے تم کبھی بھی نہیں تو ٹھیک ہے پھر بغیر نکاح کے میرے ساتھ رہو اس کی اس دھمکی پر پریشے کا دل ایک دم سکڑا سوچ لو پریشے بیگم تمہارے پاس صرف ایک گھنٹہ ہے کیونکہ رہنا تو تم نے ہر حال میں میرے ساتھ ہی ہے اب یہ تم پر منحصر کرتا ہے کہ نکاح میں یا نکاح کے بغیر میرے ساتھ رہو یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور پریشے اس کی دھمکی سن کر پتھر ہو چکی تھی اور پھر وہ کمرے میں جا کے رونے لگی کہ یہ کیا ہو گیا تھا اس کی زندگی میں ایسا تو کبھی سوچا بھی نہ تھا اس نے کافی دیر ہو گئی تھی اسے روتے روتے اور یوں ہی اسے روتے ہوئے فوات کا خیال آیا کہ کتنا پیار کرتا تھا وہ اس سے وہ کیا سوچے گا اس کے بارے میں کیا وہ رہ پائے گی اس کے بغیر نہیں نہیں یہ سب میں نہیں کر سکتی میں یہ نکاح کیسے کر سکتی ہوں میری تو منگ نہیں ہو چکی ہے دہ فتح اس کی نظر اپنے بیگ میں پڑے کلچ پر گئی ملازم صبح بیگ رکھ کے گیا تھا وہ جلدی سے اٹھی اور کلچ میں سے موبائل نکالا اور فوات کا نمبر ڈائل کرنے لگی دوسری جانب بیل جا رہی تھی فوات پلیز اٹھاؤ فون اٹھاؤ وہ کال کرنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز تک نہ آئی اس کے کان پر لگا فون کسی نے تیزی سے جھپٹا وہ مڑی تو سامنے ملک زوار کو کھڑے پایا اپنے میکے فون کیا جا رہا ہے ہاں ملک زوار میرا سیل فون واپس کرو وہ اپنے سیل کی طرف جھپٹی تو زوار نے سیل فون پیچھے کر لیا اور بولا نو مائی ڈالننگ جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی تب تک تم اپنے میکے بھی فون نہیں کر سکتی اور نکاح کے بعد ہم دونوں مل کر فون پر سرپرائز دیں گے انہیں ملک زوار دل جلانے والی مسکرات لیے بولا تو پریشے کا دل جل کر راکھ ہو گیا وہ بولی میں مر کے بھی تم سے شادی نہیں کروں گی سمجھے لیکن میں تو مر کے بھی تم ہی اس سے شادی کروں گا وہ کوئی جواب دینے ہی لگی تھی کہ اس کا سیل فون بجنے لگا پریشے نے پھر سے سیل فون لینے کی کوشش کی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ضرور فواد نے کال بیگ کی ہوگی زوار نے سکرین پر نظر دیکھا وہاں بھی لکھا تھا فواد کالنگ زوار کو ایک دم شدید گصہ آیا لیکن دوسری ہی لمحے خود کو پرسکون کیا اور کال رسیب کی دوسری جانب فواد بول رہا تھا ہیلو پری کیا ہوا تمہیں کہاں ہو تم تم تو کل آنے والی تھی نا میں تو ویٹ کر رہا ہوں تمہارا اوہو سالے صاحب پیار سے اپنی بہن کو پری کہتے ہیں نائس نائم سوٹ بھی کرتا ہے ان پر زوار پریشے کی طرف دیکھ کر مسکر آیا کیا بکواس کرے ہو تم اور پری کہاں ہے عجیس صاحب اتنے بے صبرے کیوں ہو رہے ہیں آپ کی بہن بالکل ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ہے پریشے کو ایک دم کچھ بولنے لگی تھی کہ زوار نے اسے آنکھیں دکھائی اور چپ رہنے کا اشارہ کیا پریشے ایک دم ڈر سی گئی فواد بولا تمہاری حمد کیسے ہوئی میری پری کو اپنا کہنے کی بہن نہیں وہ منگہتر ہے میری حمد ہا 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 وہ کہہ کہاں لگا گے ہنسا اور بولا حمد کی تو بات ہی نہ کرو فواد میاں ہماری حمد تو تمہاری بہن دیکھ ہی چکی ہے وہ بار بار پریشے کے لیے بہن کا ورڈز یوز کر رہا تھا اور فواد وہاں غصے سے پانگل ہوا جا رہا تھا وہ بولا میں مو توڑ دوں گا تمہارا اگر تم نے یہ لفظ دوبارہ کہا کہاں ہیں پری فون دو سے فواد کا اتنا کہنا تھا کہ زوار اتنے زور سے دھڑا کے خود پریشے بھی ڈھر گئی زبان سنبھال کے بات کرو ہم سے تم ملک زوار ہیں ہم تم ہمارا مو توڑو گے ہمارا مو اس سے پہلے ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے اور تمہاری جسم کی بوٹی بوٹی کر کے کتوں کے آگے ڈال لیں گے ہم ہماری پری نہیں بلکہ ہماری ہونے والی بیوی ہے اب یہ تم پر منحصر ہے کہ اسے بہن بناو یا بھابی اور ہاں آئندہ یہاں اگر دوبارہ غلطی سے بھی فون کیا تو ہم اپنی بات پوری ضرور کریں گے اور اپنی بات سے پھرنا ہم نے سیکھا نہیں اور اس کا عملی مظاہرہ ہماری ہونے والی بیگم صاحبہ بخوشی دیکھ ہی چکی ہیں آخری جملہ اس نے پریشی کی طرف دیکھ کر کہا جو پھر سے رونے لگی تھی ملک زوان نے سیل فون آف کی اور اپنی جیب میں ڈالا اور وہاں سے چلتا ہوا اس تھکایا میرے خیال سے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ڈاکٹر تو کیا فیصلہ کیا تم نے پریشی کا آخری دیا بھی بج گیا تھا وہ بولی میں تیار ہوں اس کے سامنے اسا کہتی وہ سو بار مری تھی ویری گوڈ کافی اکل مند ڈاکٹر ہو چلو اور پھر وہ مرے مرے قدموں سے اس کے ساتھ چلنے لگی کچھ ہی دیرے میں نکاح ہو چکا تھا پریشی نے مرے مرے ہاتھ اسے نکاح نامے پر سائن کیا اور اسے فواد بہت یاد آیا دو آنسل ٹوٹ کر اس کے نکاح نامے پر گرے کیونکہ آج سے فواد اس کا ماضی بن چکا تھا کتنی ناپسندیدہ تبدیلی آئی تھی زندگی میں جسے وہ پسند کرتی تھی وہ ملا نہیں اور جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا وہ اس کا حال اور مستقبل بن چکا تھا ملک زوار نے اسے رہت اور روتے ہو دیکھا تو کہا نو مائی ڈیر وائف آج تو خوشی کا دن ہے اور یوں رو کہ برباد نہ کرو اسے ویسے آج کی خوشی کے دن آج کی خوشی کے دن کا سارا کریڈٹ میں تمہیں دیتا ہوں پریشی نے اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو وہ بولا کیونکہ تمہاری بدولت مجھے میری بیوی ملی ہے پریشی نے مو موڑ لیا تو وہ مسکرا دیا پھر پریشی وہاں سے اٹھی اور جس کمرے میں اسے ٹہرائے گیا تھا اس کی طرف چل دی اور کمرے میں جا کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ایک ڈیر گھنٹے بعد ملک زوار واپس آیا اور اسے روتے ہو دیکھا تو بولا اب کیوں منحوسیت ڈالی ہے اس وقت تو جوابن پریشی بھی غصے سے بولی میں نے میں نے ڈالی ہے منحوسیت یا تم نے میری زندگی میں ڈال دی ہے یہ منحوسیت ملک زوار نے بھی کہا یہ منحوسیت تم نے خود اپنی لی چنی ہے اب رونا کس بات کا نگاہ تو ہو چکا ہے ہاں غلطی تھی میری تھی غلطی اب سکون ہے تمہیں میری قسمت ہی خراب ہے اس کی بات سن کر ملک زوار مسکرایا ہاں ویسے ایک بات کو ہوں سکون تو مجھے بھی بہت مل رہا ہے تمہیں یوں بے بس دیکھ کر اور دوسری بات کہ قسمت و خیر بہت اچھی ہے تمہاری کہ ملک زوار کی بیوی بننے کا شرف ملا ہے تمہیں وہ تکبر سے بولا تب پریشے تلخی سے ہنسی اور بولی کہ تمہاری بیوی بننے سے اچھا تھا کہ میں مر ہی جاتی ملک زوار پھر سے اس کی بات سن کر ہسا اور بولا بڑی جلدی خیال آیا تمہیں یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا پریشے بولی بڑا غرور ہے نا تمہیں اپنی طاقت پہ ملک زوار نے کہا ہاں بہت غرور ہے ملک زوار اس وقت پریشے کے لہجی کی تلخی انجوائے کر رہا تھا کیونکہ اسے یہ لڑکی بہت دلچسپ لگی تھی اور اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھ ساری زندگی اچھی گزرے گی پریشی نے اسے کہا یہ غرور اور تکبر تمہیں لے ڈوبے گا دیکھ لینا وہ جو اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا زور سے ہنسا اچھا اب تو تم ولی بھی ہو واؤ پر سوچ لو میں ڈوبا تو تمہیں بھی لے کر ہی ڈوبوں گا اور کل کو ہماری محبت کی داستانی بھی لوگ یاد کیا کریں گے ہم محبت جانتی بھی ہو محبت کسے کہتے ہیں محبت میں زور زبرستی نہیں کی جاتی ملک زوار نے کہا تم تو بڑی ہی خوش فہم ہو میں نے صرف محبت کی داستان کہا ہے اور تم نے یہ اندازہ بھی لگا لیا کہ میں تم سے محبت کروں گا اس کی بات سن کر پریشے دل و جان سے تپی اور بولی اوہ ہلو مسٹر مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری محبت سے میں ویسے بھی فواد سے بس آئندہ یہ نام تمہاری زبان پر نہ آئے ورنہ تمہاری زبان کھینچ لوں گا ملک زوار نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر انگلی اٹھا کے اسے وان کیا تو پریشے ڈر گئی ملک زوار نے کمبل اٹھایا اور جا کے سوفے پر رکھ دیا اور بھولا جاؤ سو جا مجھے بھی اب نید آ رہی ہے پریشے نے دل ہی دل میں کمبل الگ ہونے پر شکر ادا کیا اور جا کے سوفے پر لیٹ گئی اور فواد اور پھپو کے بارے میں سوچنے لگی اسے ملک زوار سے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ وہ اتنا اچھا تھا نہیں کہ نکاح کر کے الگ جگہ دے وہ سونے کے لیٹی اور آئیت القرصی کا ورد کرنے لگی ملک زوار اس کی حرکات اور سکنات بخوبی دیکھ رہا تھا وہ بولا بے فکر رہو کچھ نہیں کرتا میں آج تم سے زیادہ خوبصورت لڑکیں دیکھی ہیں میں نے زندگی میں ہاں مجھے اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں واؤ فیری گوڈ ویسے بھی بیویوں کو ہر بات پتا ہونی چاہیے اور ہاں تم مجھے آپ ہی کہہ کر بات کیا کرو تمہارے مو سے اچھا لگتا ہے اور یہ تم تڑاک آئندہ نہ کرنا سمجھی تم وہ یہ کہہ کر لیٹ گیا تو پریشے مو بنا کے بولی آیا بڑا آپ جناب کرانے والا چھوڑو بھئی دوسری جنب فواد یہ ساری صورتحال دیکھ کر ایک دم گھبرائے اور عزیز کو کال کر کے اسے ساری بات بتائی اور بولا یار عزیز جس طرح وہ بندہ بات کر ہا تھا اس سے تو لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑی اور با روپ پارٹی ہیں پریشے جیسی لڑکی بھی بے باس تھی اس کے سامنے تو میں کیا ہوں گا عزیز نے کہا ہاں ٹھیک ہے یار تو پنگا نہ ہی لے تو اچھا ہے ویسے اس کی پھوپو سے بات کر کے دیکھ وہ کیا کہتی ہیں چھوڑو یار دفع کرو مجھے کیا ہے کیوں میں اپنی جان مشکل میں پساؤں اس سے اسی لڑکیاں بہت مل جائیں گی ارے میرے پیارے یار یہ ہوئی نہ بات ویسے پریشے نے پیسے بھیج دیئے تھے ہاں یار اس نے ایک لاکھ روپے ایک لاکھ روپے تین دن پہلے بھیج دیئے تھے تو یار تو اکیلے ہی موجہ اڑا رہا ہے چلنا کہیں چلتے ہیں ہاں ہاں عزیز کیوں نہیں چل آجا چل دی کر فواد فوراں تیار ہوا اور وہاں سے چل دیا دوسری جانب ملک زوار اگلے ہی دن زور زور سے پریشے پر چیخ رہا تھا پریشے نے آنکھیں کھولی تو وہ کہہ رہا تھا اٹھ بھی جاؤ کیا گھوڑے بیچ کر سوئی ہو تم پریشے اس کی بات سے انکر اٹھ کر بیٹھ کی کیا مصیبت ہے یہ مصیبت یہ ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے اور اٹھو اور ناشتہ بناو میرے لئے what اتنا سب کچھ ہونے جانے کے بعد تم مجھ سے اتنی ایکسپیکٹیشن لگائے بیٹھے ہو کے میں تمہیں ناشتہ بنا کے دوں واؤ کیا ہوا ہے جس نکاح ہی تو ہے ہمارا اور اس ناتے سے تم بیوی ہو ہماری حق بنتا ہے ہمارا تم پر اور تمہارا فرض ہے کہ تم ہمارا دھیان رکھو دھیان my foot میرا بس چلو تمہیں گلت دبا دوں تمہارا اس کی بات سن کر وہ بے ساختہ ہنسا اور بولا ویسے آج تک ایسا کوئی پیدا ہوا تو نہیں ہے میں ہوئی ہو نا تم تم دباؤ گی گلہ ہمارا چلو کوئی بات نہیں یہ بھی کوشش کر لو اور یاد رکھو تم ناکام ہی رہو گی اور اب یہ فالدو کے بحث چھوڑو اور ناشتہ بناو ہمارے لئے ہمیں زبان دراز عورتیں پسند نہیں اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ اپنی بات بولا اور بات ختم کر کے چلتا بنا پیچھے وہ دیر تک کرتی رہی پھر فریش ہوکے ناشتہ بنانے چل دی وہ کچھن میں داخل ہوئی تو بریڈ نکالی سوچا ساتھ انڈے فرائی کر لے تو وہ چولہ کی طرف گئی اتنے میں ملک زوار کچھن کی طرف آیا اور بولا کیا بنا رہیوں ڈیر زہر بنا رہیوں تمہارے لئے اچھا کوئی بات نہیں کھا لوں گا اگر تم اپنے ہاتھوں سے کھلاو وہ شوخ ہوا تو پریشے کو یہ کوئی اور ہی زوار لگا پریشے نے کافی دیر تک کوئی جواب نہ دیا تو وہ بولا یہ کیا خالی انڈے ہی کھلاو گی آج رکو تو بریڈ ہے نہ وہ بھی بناتی ہوں کیا میں بریڈ نہیں کھاتا میڈم مجھے پراتھے بنا کے دو تم اور یہ بریڈ وغیرہ تم ہی کھاؤ ملک زوار نے ایک اور ہی فرمائش کر دی تو وہ بولی تمہارا دماغ خراب ہے کیا میں پراتھا بنا ہوں وہ بھی تمہارے لئے ہاں تو شور ہوں تمہارا پلیز یہ لفظ میرے سامنے بار بار یوز مت کرو شوہر کا پریشے نے اسے ٹوکا تو وہ بولا کیوں کیا تمہیں شرم آتی ہے ہاں آتی ہے شرم تمہیں اپنا شوہر کہتے ہوئے اور شرم آئے گی مجھے تمہیں اپنا شوہر بتاتے ہوئے بھی وہ پیچھے ہٹی اور غصے سے بولی تو وہ اسے کچھ دیر گھورتا رہا اور پھر بولا دیکھو پریشے ہم تم سے آرام سے بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہم سے یوں بدتمیزی سے بات کرو تم ہم سے ابھی واقف نہیں ہوا کہ ہم کیا ہیں یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا دوسری جانب پریشے نے پھپو کو تین دن پہلے آنے کا کہا تھا اور اب تک نہیں آئی تھی پھپو نے کتنی ہی بار کال کی لیکن کوئی جواب نہ ملا اور ان کا رو رو کر برا حال تھا وہ سوچ رہی تھی کہ یا اللہ میری بچی ٹھیک ہو اور خیریت سے ہو میرے مالک وہ بار بار یہی دعائیں کر رہی تھی پولیس کو اس لئے اس معاملے میں انوال نہ کیا کہ ایک لڑکی کا معاملہ ہے اور دوسرے یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ کیا پتہ کوئی ضروری کام کی وجہ سے نہ آ پائی ہو ان کا دل کسی طور بھی مطمئن نہ ہو رہا تھا انہوں نے فواد کو کال کی فواد نے کہا جی بولیں پھپو فواد کہاں ہو تم کیا تمہاری پریشے سے بات ہوئی ہے نہیں پھپو مجھے کیا پتہ وہ کہاں ہے اور اس سے بات ہونے کی بات تو ہاں میری بات ہوئی تھی اس سے وہ شادی کر چکی ہے وہاں کسی سے اور بہت خوش ہے کیا کس سے کون ہے وہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی اپنی لڑلی سے پوچھیں اور آجنا مجھے کال کر کے تنگ نہنگ نہ کریے گا یہ کہہ کر فواد نے فون بند کر دیا ملک زوار پریشے کو لے کر فرام ہاؤس سے نکلا اور دوبارہ گاؤں کی طرف روانہ ہوا گاؤں قریب تھا وہ بولا میری ایک بات کان کھول کر سن لو تم تمہاری کڈ نیپنگ کا کسی کو نہیں پتا اس لئے دھنڈورہ پیٹنے کی ضرورت نہیں اور دوسری بات میں تمہیں آزادی دے رہا ہوں پریشے اس کی بات سن کر یک تم چونکی تو وہ بولا اتنا خوش مد ہو نکاح سے آزادی نہیں دے رہا تمہیں تمہیں یہ آزادی ہے کہ تم آرام سے اپنا کلینک چلاو اور جو کرنا ہے کرو پر اس گاؤں سے تم جا نہیں سکتی کیوں اس گاؤں سے میں کیوں نہیں جا سکتی زیادہ سوال مت کرو میں جو کہہ رہا ہوں وہ اپنے کانوں کی بیچ میں رکھو اور اب چھپ کر کے بیٹھو لو جی یعنی بات ہی ختم وہ چھڑ کے اب دوسری طرف دیکھنے لگی تو وہ اسے دیکھ کر مسکر آ دیا اور سوچا یہ لڑکی پتہ نہیں کیوں اسے اتنی اچھی لگنے لگی تھی اس نے اس کے تپے تپے سے روپ کو دیکھا سفید رنگت جس میں گلابیاں کھلی ہوئی تھی جب وہ کٹنیپ ہوئی تھی تب سے اس نے وہی بلیک سوٹ زیبے تن کیا ہوا تھا بالو کی کچھ لٹیں اس کے چہرے کے اطراف میں پھیلی ہوئی تھی اور وہ اس خلیے میں بہت پیاری لگ رہی تھی پریشی نے اس کے نظروں کی تپش محسوس کی تو جل کے بولی اگر میرا جائزہ ہو گیا تو کہیں اور بھی دیکھ لیں آپ اس کی بات سن کے وہ کہہ لگا کر ہنسا اور پھر ملک زباہ نے اس کے گھر چھوڑا اس نے جاتے ہی پھوپو کو کال کی ہیلو پھوپو پھوپو نے کہا کہاں تھی میری بچی تجھے پتا ہے میں کتنا پریشان ہو رہی تھی تمہارے لئے میں ٹھیک ہوں پھوپو آپ پریشان مت ہو میرے لئے کیسے پریشان نہ ہو بیٹا اور وہ فواد کہہ رہا تھا کہ تم نے شادی بھی کر لی پریشی کو یاد کر کے پھر رونا آنے لگا ہاں نہیں پھوپو یہ کس نے کہا آپ کو فواد نے کہا یقیناً اس نے مزاق کیا ہوگا آپ پریشان مت ہو نہیں پریشی وہ ایسا مزاق کیوں کرے گا مجھے بتاؤ حقیقت بتاؤ سارے پھوپو میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی اب وہ چاہ کے بھی پھوپو کو سچ نہ بتا سکی تھی صرف ان کی پریشانی کی ڈر سے اور دوسرا یہ کہ انہیں ہارڈ پرابلم بھی تھی پھوپو میں بیزی تھی اور یہاں کچھ ایمرجنسی ہو گئی تھی تب ہی آپ کو کچھ نہ بتا سکی اور پریشانی والی کوئی بات نہیں اس کی بات سن کر پھوپو تھوڑا مطمئن ہوئی اور بولی اچھا بیٹھا تم کب آ رہی ہو پھوپو ابھی تم میں نہیں آ سکتی کوشش کرتی ہوں جلد آنے کی پھر کچھ دیر اور باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا تھا یہ تو تیر تھا کہ وہ یہاں سے ہمیشہ کیلئے چلی جائے گی اس کے ارادے مضبوط تھے ملک زوار حویلی آیا اور فریش ہونے اپنے روم میں چلا گیا فریش ہو کے واپس آئے تو دروازے پر نوک ہوا اسے کہا آ جاؤ ملازم نے آ کر اسے پیغام دیا کہ سائیں آپ کو بڑے سائیں بلا رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ ہم آتے ہیں ملازم چلا گیا تو تھوڑی در بعد وہ ملک وجاہت کے پاس پہنچ گیا ملک وجاہت نے اسے کہا کہاں کم رہتے ہو شہزادے بڑے دن ہوئے نظر نہیں آئے کل بھی تم غائب تھے خیر تو ہے نا پتر کہیں پر دادوں کی آدات تو نہیں اپنا لی تم نے نہیں بابا سائیں بس تھوڑا سا مصروف تھا میں اچھا تو کیا ہم یہ مصروفیات جان سکتے ہیں بابا سائیں آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں ارے نہیں شک اور وہ بھی تم پر تم تو ہمارا غرور ہو ہمارا فخر ہو شکریہ بابا سائیں زوار نے جان بجھ کے انہیں نہ بتایا زوار کا ارادہ صرف اس لڑکی کی اکڑ توڑنا تھا اور جب وہ اس کی اکڑ توڑ دیتا تھا وہ اسے طلاق دے دیتا پر یہ کیا ہوا تھا کہ اس لڑکی کے آگے اس کی ساری اکڑ ختم ہو جاتی تھی اور اکڑو اور مغرور ملک زوار کی جگہ ایک شوخ ملک زوار آ جاتا تھا ان کی نکاح کو صرف ایک دن ہوا تھا اور اس لڑکی کا جادو لگتا تھا اب بہت جلد سر چڑھ کر بولے گا ملک وجاہت نے کہا زوار ہم چاہتے ہیں کہ تم خاکان شاہ سے ہماری زمین جلد از جلد آزاد کرا لو وہ ڈھیٹ بن کے ہماری زمینوں پر قبضہ کی ہوئے ہیں ملک زوار بولا آپ فکر مت کریں بابا سائی میں ہوں نا دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے واپس نہیں دیتا ہماری زمین اگر سیدھی طرح نہیں مانا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کی ٹانگیں توڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا شاہ باش بیٹے ہمیں تم سے اسی جواب کی امید تھی وہ خوش ہو کر بولے ٹھیک اب جاؤ تم آرام کرو ملک وجاہت جانتے تھے کہ وہ کیا کر کے آیا ہے اور انہیں پتا بھی تھا کہ اس نے ایک لڑکی اٹھوائی ہے لیکن نکاح کسی کے علم میں ابھی تک نہ ہوا تھا اور پھر ملک زوار روز روز بہانے بہانے سے اس سے ملنے لگا پریشے اس سے تنگ آ چکی تھی رات کو وہ سونے کے لیے لیٹی تو ملک زوار کی کال آگی مگر اس نے کال کٹ کر دی تو وہ پھر کال کرنے لگا اس نے بار بار اس کا نمبر بیزی کر دیا مگر وہ بھی ڈھیٹ تھا کال پہ کال ہی کیا جا رہا تھا آخر جھنجلا کر پریشے نے کال رسیوی کی وہ غصے سے بولا کس سے اتنی دیر سے باتوں میں مصروف تھی تم ہمیں آج تک کسی نے انتظار نہیں کروایا اور تمہاری اتنی حمد ہم تمہیں اگر بے جار ریائت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم ہمارے ساتھ بدکمیزی سے پیش آؤ بات کی تقریف ہو رہی ہے اور اہی بات انتظار کی تو کرتے رہو میں تم جیسے کو مو لگانا پسند نہیں کرتی اور ریائت ریائت کی بات کرے ہو تم ریائت تو دی ہی کب ہے تم نے مجھے ہاں تم نے تو مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا اور بدکمیزی میں جان بوجھ کے نہیں کرتی تمہارے آمال اکساتے ہیں مجھے دیکھو پریشے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں زیادہ بولنے والی عورتیں سخت ناپسند ہیں وہ غصے سے بولا تو میں کیا کروں مجھے کہا لینا دن تمہاری پسند اور ناپسند سے میری لئے صرف اس کی پسند معنی رکھتی ہے جس سے مجھے محبت ہو اور مجھے تو صرف فوات سے محبت ہے بس میں نے کہا تھا کہ آئندہ تمہاری زبان سے یہ نام نہ سنو اور لگتا ہے کہ شاید تم پچھلی باتیں بھول گئی ہو جو ہمیں یوں کہہ گئی ہو کہ ہم جس سے کوئی مو لکانا پسند نہیں کرتی ذرا اپنے ماضی میں بولی گئی باتوں کو یاد کرو اور پھر یاد کرنا کہ ملک زوار اپنی باتیں کیسے پوری کرتا ہے اور اب تو ویسے بھی تم مو لگنے کی بات کر چکی ہو پریشی کو یاد کر کے ایک دم جھر جھری آئے اور اس کی آخری بات سن کے تو اس کے ہاتھوں کے توتر اڑ گئے اور پھر وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنے گی اور ایک اور بات تمہاری پسند اب ہماری پسند ہے لہٰذا ہماری پسند بھی تمہاری پسند ہو تو بہتر ہے صحیح معنوں میں تمہیں بیوی اسی دن بنا لیتا پر اس وقت دل تمہاری طرف اس طرح مائل نہیں ہوا تھا جیسے اب ہوا ہے تم جتنا ٹائم لینا چاہتی ہو لے لو لیکن آنا تم نے میرے پاس ہی ہے پہلی بات اس نے غصے میں اور دوسری بات مسکرا کے کی مجھے ایسے آدمی نہیں پسند جس سے لوگ ڈرے اور جو دوسری لوگوں کو پاؤں کی جوتی سمجھے اور خود کو خدا سمجھے اچھا تو تم بتاؤ نا پریشے تمہیں کیا پسند ہے میں ویسا ہی بن جاؤں گا میرا یقین تو کرو ملک زوار کی ٹون ایک تم بدل چکی تھی یقین اور وہ بھی تمہارا اسے یہ کہہ کر فون رکھ دیا اس آدمی کو وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی کبھی یہ وہی گھمنڈی زوار لگتا اور کبھی محبت کرنے والا شوخ سا زوار اگلے دن ملک وجاہت چیختے ہوئے حویلی میں داخل ہوئے زوار زوار کہاں ہو تم ہماری ناک کٹواؤ گے تم ایک معمولی لڑکی کی خاطر وہ غصے سے سرخ ہو رہے تھے ملک زوار نے اتمنان سے کہا جی بابا سائی ملک زوار اگر تمہیں لڑکیوں کی طلب تھی تو کوئی بھی رکھ لیتے اپنے شوق کے لیے اس سے نکاح کرنے کی کیا ضرور تھی تمہیں اب جس لڑکی پہ دل آئے گا تم اس سے نکاح کرتے جاؤ گے بابا سائی وہ اب عزت ہے اس حویلی کی پر پتر وہ ہماری برابری کی نہیں ہے اس کی اممہ نے بھی کہا مگر اممہ اب ہمارے برابر کی ہو چکی ہے کیونکہ میں اس سے شادی کر چکا ہوں دیکھ لو اپنے بیٹے کو اور سمجھا دو کچھ دن چاہے تو رکھ لے اسے پاس اور جب تک اس کا دل نہ بھرے اور اس کے بعد اسے اس لڑکی کو طلاق دینی ہی ہوگی بابا سائی آپ کیسے بھول گئے کہ میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں اور زد میں میں آپ سے چار ہاتھ آگے ہوں زوار اب تم حد سے بڑھ رہے ہو ہاں بابا سائی صحیح کہہ رہے ہیں پر اس کی وجہ بھی آپ ہی ہیں ملک وجہت بولے ہم اس لڑکی کی ہستی مٹا دیں گے زوار اگر تم نے اس سے رشتہ نبھانے کی کوشش بھی کی تو بابا سائی پہلے آپ کو اپنے بیٹے کو ختم کرنا ہوگا یہ کہہ کر وہ وہاں سے رکا نہیں ہو چل دیا خاکان شاہ سے زمین کے معاملے پر ان دونوں خاندانوں کی بہت زبردست لڑائی ہوئی اور ایک گولی ملک زوار کے ہاتھ کو چھو کر گزر گئی اسے فوری طبیعی امداد کے لیے پریشے کی کلینک پر لائے گیا پریشے یک دم پریشان ہو روٹھی ملک وجہت بھی وہاں پہنچ گئے تھے اتنا خون بہنے کی وجہ سے باوجود بھی زوار ایسے بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اور اسے پریشے کو ماننا بڑا کہ ملک زوار واقعی طاقتور انسان ہے پریشے کو دیکھ کر ملک زوار کے ہونٹو پر مسکراہت رہیں گی مگر پریشے اسے نظر انداز کر اس کا زخم چیک کرنے لگی سنیے ملک صاحب ان کا زخم کافی گہرا ہے آپ پلیز انہیں شہر لے جائیں ملک وجہت بولے سنو ڈاکٹر میرا بڑیٹا تکلیف میں ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں اسے اس تکلیف میں شہر لے جاؤں نہیں تم ہی علاج کرو گی اس کا پر ملک صاحب میں نے کہہ دیا نا وہ سخت ہوئے تو ملک زوار نے انہیں چپ رہنے کا کہا پریشے کی کوشیوں کی وجہ سے خون بہنہ رک گیا تھا اس نے ملک زوار کو ایک پین کلر دی اور کچھ دوائیں لکھ کر اسے دے دی اگلے دن وہ حویلی آئی ملک امار اسے زوار کے کمرے میں لے کر گیا اسے دیکھ کر ملک زوار کا چہرہ کھل گیا ذہ نصیب آج تو خود ہماری بیگم صاحبہ چل کے آئی ہیں مگر وہ جواباً کچھ نہ بولی اور زخموں کا معاینہ کر کے جانے لگی زوار نے اس کا ہاتھ پکڑا اسے اپنے قریب بٹھا لیا وہ غصے سے بولی don't touch me ok وہ اٹھنے لگی تو زوار نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا چھوڑو مجھے میں ایک ڈاکٹر ہوں سمجھائی تمہیں ہاں لیکن پر میرے پاس تو میری بیوی بیٹھی ہوئی وہ پھر سے اٹھی ہو بولی مجھے اب چلنا چاہیے نہیں رکو ناشتہ تو میرے ساتھ کر لو میں نے کہا نہ ملک زوار چھوڑو مجھے مجھے جانا ہے بات سمجھ نہیں آتی تمہیں وہ چلا کے بولی تو ملک زوار نے کھینج کے اسے قریب کیا ملک آپ کے زخم تازہ ہیں آپ آرام کریں پریشے میں اتنا کمزور نہیں ہوں جو تکلیفیں برداشت نہ کر سکوں تمہیں یہ جتانا ہم ضروری ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور طاقتور بھی تم میرے گھر میں میرے کمرے میرے سامنے کھڑی ہو اور یوں مجھے بے عزت کر رہی ہوں اس کی سزا تمہیں ملے یا نہیں زوار پلیز چھوڑے مجھے اچھا ٹھیک ہے میں کرتی ہوں ناشتہ آپ کے ساتھ وہ اس کی دھمکی سن کر فوراں مان گئی تھی اور پھر زوار کے زخم کچھ دن بعد تقریباً بھر چکے تھے وہ تیزی سے سہتیابی کی طرف لوٹ رہا تھا ایک دن ملک وجہد اس کے کمرے میں آئے بابا سائی آپ ملک وجہد اس سے بولے ملک زوار تو کیا سوچا ہے تم نے اس لڑکی کے بارے میں ملک زوار نے کہا بابا سائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا زوار تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے خاندان میں جتنے بھی عشق معاشقے چلے ہیں شادی کسی نے نہیں کی کیونکہ ہم شادی صرف خاندان کی لڑکی سے ہی کرتے ہیں بابا سائی وہ لڑکی بھی اب ہمارے خاندان کا حصہ بن چکی ہے اس کی بات سن کر ملک وجہد تیش میں آگے اور بولے زوار تم حد سے بڑھ رہے ہو یہ مت بھولو کہ ہم تمہارے باپ ہیں اور وہ ایک لڑکی نہیں ہوگی جان کا عذاب ہو گئی ہے ہمارے لئے اس عذاب کو اب ہمیں ہی دیکھنا ہوگا انہوں نے دھمکیاں میں اس لہجے میں کہا تو ملک زوار فوراں بولا خبردار بابا سائی اگر اسے کچھ ہوا نہ تو میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا ملک وجہد کا غصہ کسی طور پر بھی کم نہ ہو رہا تھا کیونکہ ایک معمولی لڑکی کے لئے ان کا لادنا بیٹا پاگل ہو رہا تھا زوار اب ایسا نہیں رہا تھا جیسا وہ پہلے تھا اب وہ لوگوں کو دھرانا دھمکانا چھوڑ چکا تھا جو گھمان اس میں پایا جاتا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا اور اب وہ لوگوں کے کام آنے لگا تھا پریشے یہی سمجھتی تھی کہ وہ ابھی بھی فوا سے محبت کرتی ہے وہ حیران ہوتی کہ اسے نکاح کے بعد سے اب تک اسے کال تک نہ کی نہ ہی فواد نے اسے پوچھا کچھ لوگوں کو محبت اس وقت تک سمجھ نہیں آ دی جب تک وہ ان کے پاس ہوتی ہیں اور جب محبت ان سے دور ہو جائے تو وقت انہیں بتاتا ہے کہ محبت تو ان کے آس پاس تھی آس پاس ہی کہیں تھی بس وہ ہی نہ سمجھ سکے ایک دنوں سے اس نے اس گاؤں سے چلے جانے کا فیصلہ کیا پپو کو کال کر کے اس نے یہ کہہ دیا کہ اس نے اسلامباد کے لیے ایک ہسپیٹل میں اپلائی کیا ہے اور اس کی جاب وہاں ہو گئی ہے پپو نے کہا آ جاؤ بیٹا کتنے ماہ سے تمہیں دیکھا ہی نہیں جی پپو میں آپ سے مل کے ہی جاؤں گی پھر اور پھر اس نے دو تین باتوں کے بعد فون بند کر دیا ملک زوار کے بدلے رویے کو اس کے بھائی امار نے بھی نوٹ کیا تھا امار ملک زوار کے کمرے میں آیا تو ملک زوار نے کہا کیا ہوا امار سب ٹھیک تو ہے زوار نے اسے پوچھا ورنہ اس کے سخت رویے کی وجہ سے سب ہی اس کے کمرے سے دور ہی بھاگتے تھے ویسے ہی امار کیا ہوں امار مجھے بتاؤ یہاں آ کر بیٹھو امار آپ سے ایک بات پوچھوں زوار نے سر ہلایا ہاں پوچھو امار آپ کے اتنا بدلہ ہوا رویہ میرا مطلب ہے کہ پہلے تو آپ امار نے جان بجھ کر بات ادھوری چھوڑی تو زوار مسکر آیا امار جو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ غصہ ہوگا اس کی بات پر اسے مسکراتا دیکھ کر وہ حیران ہی رہ گیا وہ زوار جو خاص موقع پر بھی کم ہی مسکراتا تھا آج بینہ بات کے ہی مسکراتا تھا امار کو وہ وقت یاد آیا جب کچھ ماہ پہلے اس نے زوار کے پرسنل اس نے غلطی سے پوچھ لی تھے تب بھی تو زوار نے اتمنان سے سب سنا تھا اور بعد میں اس کی جو حالت کی تھی سوچ کے ہی وہ ڈر جاتا تھا پر آج ملک زوار بولا بس یار محبت سب کچھ کروا دیتی ہے امار محبت پر ادھا کس سے محبت ہوئی آپ کو وہ ڈاکٹر ہے نا پریشے اس سے پریشے کا نام لیتی اس کے مسکرات گہری ہو گئی تھی امار تیری بھابی ہے نا اسے یار بہت گھمن پسند نہیں اسے تو لوگوں پہ جبر کرنا بھی پسند نہیں تو اب میں کوشش کرتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اور مجھے یقین ہے کہ اپنی محبت سے میں اسے جیت لوں گا ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہیں ملک زوار کی باتوں سے امار کو وہ ڈاکٹر یاد ہوئی اور کہیں صحیح نہیں لگتا تھا کہ وہ بھی زوار سے محبت کرتی ہوگی تب ہی وہ بولا پر ادھا آپ کو یہ یقین ہے یا الہام یار امار ابھی تو الہام ہے ویسے بھی محبت میں جب تک الہام نہ ہو تو فٹے مو محبت کا ویسے بولا تو امار ہنس پڑا اچھا ادھا بس رف لکھ وہ اٹھا اور یہ کہہ کر چلا گیا ملک زوار کافی در تک پریشے کو یاد کر کے مسکراتا رہا کچھ دن بعد ملک زوار کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا اور یہی صحیح موقع تھا یہاں سے جانے کا پریشے گھر سے نکلی بس سٹاوپ پہ پہنچی وہ اس گاؤں سے ہمیشہ کے لیے دور جانا چاہتی تھی جب بس چلی تو اس نے موبائل کی سم توڑ کے وہ موبائل گاڑی سے باہر بھینک دیا وہ اس گاؤں کی کوئی بھی یاد اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی تھی اور ملک زوار سے تو اب کوئی رابطہ بھی نہیں رکھنا چاہتی تھی گاڑی گاؤں کی حدود سے نکل رہی تھی اس کا دل پتہ نہیں کیوں بے چین سا ہوا جا رہا تھا جیسے وہ کچھ غلط کر رہی ہو جیسے وہ اپنا دل یہیں چھوڑ کے جا رہی ہو دو آسن ٹوٹ کے اس کے گال پہ بہ نکلے اور پھر وہ ایک لمبے سفر کے بعد لاہور پہنچ گئی تھی گھر پہنچ کے پھوپو سے ملی اور رات کے کھانے کے بعد وہ دونوں بیٹھ کے چائے پی رہی تھی کہ پھوپو نے اس سے پوچھا پریشے بیٹا کل کب تک جاؤ گی اسلام آباد میں تو کہتی ہوں دو تین رکھ کر چلے جاؤں وہاں نہیں پھوپو مجھے وہاں ہسپیٹل میں جوائنگ دینی ہے کل ہر حال میں جانا ہے میں رکھ نہیں سکتی پریشے جلد سے جلد یہاں سے چلے جانا چاہتی تھی اسے پتا تھا کہ اگر یہاں رکی تو ملک زوار اسے جلد ہی ڈھونڈ لے گا پھوپو آپ بھی چلے نا میرے ساتھ ارے میں کیسے جا سکتی ہوں پورا گھر چھوڑ کے کوئی بات نہیں نا پھوپو سب ہو جائے گا آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں بس وہ زد کر کے بولی پر بیٹا میں کیسے سب ہو جائے گا نا پھوپو میں کہہ رہی ہوں نا آپ کو گھر کی ٹینشن ہے کوئی بات نہیں سب ہو جائے گا پر پلیز آپ میرے ساتھ چلیں کیونکہ میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں بہت بولنے پر جب وہ نہ مانی تو پھوپو نے جانے کے ہاں میں بھر لی پھوپو کو منانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو سوچا اف اس جاہل کا فون بھی آتا ہی ہوگا پتہ نہیں کیا ہے روز فون کرتا ہے سر کھانے کے لیے وہ کیا کر کے آئی تھی وہ یک سر فراموش کر بیٹھی تھی اور پھر بہت دیر تک جب کوئی کال نہ آئی تو وہ چونک اٹھی اور سیل فون لینے کے لیے اٹھی میرا سیل فون سیل فون ڈھوننے لگی تو اسے یاد آیا کہ وہ گاؤں میں پھینک آئی تھی اور یہ یاد آتے ہی اقدم اس کا دل خالی خالی سا ہونے لگا اداسی اس کے رگو پے میں اترنے لگی کیونکہ وہ شخص وہ جاہل شخص اسے اپنا آدھی کر گیا تھا خیر اس نے سر جھٹکا اور سوچا فواد کو کال کر لے پر اسے تب اور حیرانی ہوئی جب اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ فواد سے بات کریں مگر اس نے اپنی حالت کو اگنور کیا اور فواد کو گھر کے نمبر سے کال کی دو تین بیل کے بعد فون اٹھا لیا گیا ہیلو فواد کون فواد میں پریشے کون پریشے فواد میں ہوں پریشے بھول گئے ہو کیا مجھے فریشے کو لگا کہ وہ مزاق کر رہا ہے مگر اس نے کہا مگر دوسری جانب ایک آواز آئی کون ہے فواد کوئی نیت جان رونگ نمبر ہے فواد نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا اور پریشے ہیرانی سے فون کو دیکھنے لگی